حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا جو ہمارا موقف ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور جو شخص اس کو نہیں مانتا اس کے بارے میں وہ کیا مسلمان رہے گا یا اس کے ایمان میں فرقائے گا یا حیات النبی کا عقیدہ نہ ماننے سے وہ در اسلام سے خارج ہو جائے گا یہ عقیدہ کے بعد از وصال انبیاء کرام اولیاء عظام زندہ ہوتے ہیں یہ اسلام کے اصولی عقائد میں سے عقیدہ ہے اس لیے کہ اس حیات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جلہ شانہو نے شہداء کے لیے حیات کا جو حکم فرمایا وہ بالکل قطعی الدلالت اور قطعی السبوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جلہ شانہو کا فرمان ہے کہ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْبَاتَا بَلْ أَحْيَعُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اور اسی طرح حکم ہے لَا تَقُولُوا لِبَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْبَاتَ بَلْ أَحْيَعُونَ وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور دوسری آیت کریمہ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے ان کو رزق عطا فرمایا جاتا ہے اپنے رب کی طرف سے قرآن مقدس کی یہ نصوص یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ شہداء کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہو حیات عطا فرماتا ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے اسی طرح ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے الانبیاء احیاء فی قبورهم یسلون سب انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں یہ حدیث جو ہے یہ حدیث متواترہ کہلاتی ہے بڑے بڑے آئمہ حدیث نے اس حدیث کو حدیث متواترہ میں شمار کیا ہے انہ من جملت ما تواتران النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورهم یسلون تو شہداء جب بطریق منصوص زندہ ہیں تو انبیاء اکرام شہداء سے شریعت بار سے مراتب میں بہت ہی آلہ اور بلند و بالا ہیں اس لیے کہ شہداء جو ہیں جہاں پہ منعملہ بندوں کا ذکر ہوا وہاں بھی انبیاء کے بعد دیسرے درجے پر شہداء کا ذکر ہے جب ان کو یہ روحانی مراتب حاصل ہیں تو انبیاء اکرام کو بطریق اولا حاصل ہیں اور اس پر یہ متواتر حدیث شاہد ہے اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کی حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کی حدیث اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام ان کے لیے دیگر انبیاء اکرام کے لیے احادیث مبارکہ جن میں ان کی حیات کا واضح طور پر ذکر موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے ان کو احرام کی حالت میں کعبت شریف کی طرف آتے ہوئے دیکھا اور فرمایا کہ وہ تلبیہ کہہ رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر انور میں دیکھا وہ کھڑے ہو کر نماز دا فرما رہا ہے یہ احادیث احادیثیں احادیث مبارکہ سیاستہ میں بخاری شریف میں مسلم شریف کے اندر موجود ہیں اور ان احادیث کا درجہ خبر واحد کبھی نہیں یہ مشہور اور متواتر احادیث ہیں اس لیے یہ عقیدہ جو ہے یہ منصوص عقیدہ ہے اور اس عقیدے کا اگر کوئی مطلقاً انکار کر دے تو واقعی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے البتہ کسی تقیید کے ساتھ اگر کوئی کہتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہوگا یعنی کسی مخصوص حالت میں اگر زندگی کو انکار کرتا ہے مخصوص قیفیت یا تقیید کے ساتھ مانتا ہے تو وہ گمراہ ہوگا مطلقاً جو بعد از وصال حیات کا ہی منکر ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بہت شکریہ